لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ایک حدیث پاک آج کل مالگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں خاص طور پر اور جب جوائنڈ فیملی ہوتی ہے ہزار پندرہ سو روپیہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں تم خرچہ چلاو اور یہ سب دوستوں پر اڑاتے رہتے ہیں موبائل پر اڑائیں گے پچھر میں اڑائیں گے آوارگی میں اڑائیں گے نہیں دیتے ماں باپ تم چلاو سب ذمہ داری تم نبھاؤ ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سخ نہیں پاسکتا کبھی نہیں ایک بوڑھا ایک بوڑھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لکڑی ٹھیکتے ہوئے آیا اور از کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے اور پہلے میں جوان تھا کماتا تھا تو دل کھول کے اس پر خرچہ کرتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل خاص چیز ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں بیمار پڑ جائیں تو علاج دل کھول کے کریں ضرورت پڑے تو خرچہ دل کھول کے کریں لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے اچھی اچھی چیزیں چھپا چھپا کر رکھتے کہ میرا بیٹا ہے گا تو میں دھوں گا یا دھوں گی اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد چھپا کر کے لاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اس پر نظر نہ پڑے یہ بہت بیانک صورتحال بہت بیانک صورتحال ہے یاد رکھنا آپ ولی بن جائیں کتب بن جائیں عبدال بن جائیں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کی ولایت قائم نہیں رہ سکتی چھن جائے گی وہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جائیں نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو میں جو حدیث آخری بیان کرنے چلا تھا کہ یہ کہ بوڑا باپ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تو بہت خرچہ کرتا تھا اس پر اور اب یہ جوانے میں بوڑا ہو گیا ہوں جبکہ میری بیٹیاں اور بچیاں بھی ہیں اب میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ مجھ پہ تنگی کرتا ہے صحیح سے دیتا نہیں ہے پیسے حالانکہ اب لوگوں کو ایسا خطرہ رہتا ہے یار میں اببہ کو دوں گا اممہ کو دوں گا تو دوسرے بھائیوں پہ یہ خرچہ کر دیں گے بہنوں پہ خرچہ کر دیں گے اس پہ اڑا دیں گے اس پہ اڑا دیں گے یہ لوگوں کو در رہتا ہے میں کہتا ہوں اگر جان لٹا کر بھی باپ راضی ہو جاتا ہے تو سودا سستا ہے اگر جان دے کر بھی باپ راضی ہوتا ہے کیونکہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے تو اس سے سستا سودا اور کیا ہے لیکن لوگ وہ کرتے ہیں اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں باپ نے جان لٹا نہیں لٹا دیں ہمیں تو رضا سے مطلب اللہ کی رضا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہیں عمر میں ان تجربات سے گزر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو مسجد کی اندر پانچوں وقت جماعت میں موجود ہیں داڑیاں بھی بڑی ہے ٹوپیاں بھی سروں پر ہے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو بھی جا رہے ہیں ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کی وہ خبرگیری ان کے یہاں نہیں ہے جو ہونی چاہی باپ سے اچھی آواز رہتی ہے جبکہ امام علیہ سنت تعالیٰ حضرت نے لکھا کہ ماں اور باپ سے بات کرو تو پہلے حکم یہ ہے کہ ان سے اجازت لو بغیر اجازت بات کرنا بے عدبی ہے اجازت لو اور اجازت لینے کے بعد ایسے لہجے میں بات کرو جیسے ایک گلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے یہ ہے ہمارے مذہب میں ماں باپ کی اہمیت بڑی اہمیت ہے بہت بڑی اہمیت ہے تو اس باپ نے کہا حضور ہوا دیتا نہیں ہے میں پیسے مانگتا ہوں تو اتنے میں بیٹا بھی آ گیا عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے یہ مجھے بہت ستاتا ہے مجھ سے پیسے مانگتا ہے خرچہ مانگتا ہے تنگ کرتا ہے میرے اور دوسرے بھی اخراجات ہیں اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہے کہ پہلے جوان نے آیا پھر بوڑا آیا ایک روایت ہے کہ پہلے بوڑا آیا پھر جوان ہے بارحال اب جب یہ بات ہوئی نا بوڑے باپ کی بات سنی جوان سامنے آ گیا تو میرے آقا رونے لگے بوڑے کی بات سن کے اور حضور نے جو جواب فرمایا وہ یہ آقا فرماتے ہیں اے بوڑے جہاں جہاں تک تیری فریاد کی آواز پہنچی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پتھر ہر درکت ذرہ ذرہ رو رہے تیری آواز کو سن کر کے اور پھر جوان سے کہے جوان تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری پوری دولت تیرے باپ کی ہے تیری دولت پر تیرے باپ کا حق ہے اور تو اس سے چھپا نہیں سکتا اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی جس سے باپ ناراض اس سے اللہ ناراض